اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کے لیکچر میں ہم باقاعدہ سپیکٹروسکوپی کی جو فرس ٹیکنیک ہے یو وی ویزیبل سپیکٹروسکوپی یا الٹرا وائلٹ ویزیبل سپیکٹروسکوپی اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری درخواست یہ ہے کہ آپ کانڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے لائک کریں آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو کامرس سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں الٹرا وائلٹ ویزیبل سپیکٹروسکوپی ظاہر ہے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایبزارپشن سپیکٹروسکوپی ہے یعنی اس میں جو اس کا میکنزم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایبزارپشن آف لائٹ ہوتی ہے ٹرانسمیشن نہیں ہوتی ایمیشن نہیں ہوتی ایمیشن کا فنانی نہیں ہوتا ایبزارپشن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک سیمپل ہوتا ہے میں اگر اسے یہاں پہ دکھا سکوں ہوتا یہ ہے آپ کے پاس ایک سیمپل آپ نے ایک رکھا ہوتا ہے سلیوشن فارم میں ہوتا ہے یہاں سے آپ کے پاس ایک لائٹ آتی ہے اور جس کی انیشل انٹینسٹی آپ یہ کہہ لیں کہ پی ناٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جب یہاں سے یہ ایبزارپ ہو کے کچھ اس کی ایبزارپشن ہو جائے گی اور یہ پھر آگے گزر جائے گی یعنی اب جب یہ اس سلیوشن میں سے گزر کے اہواں پہنچے گی تو اس کی انٹینسٹی پی ناٹ نہیں ہوگی بلکہ پی ہو جائے گی اب یہ والی جو پی ناٹ اریجنل انیشل انٹینسٹی تھی اور یہ فائنل انٹینسٹی ہے اس کی ریشو کو ہم ایبزارپشن کہتے ہیں اور اس کو ہم دیکھیں گے بھی آگے لیکن فیل وقت آپ کو صرف یہ اتنا بتانا مقصود تھا کہ اس طرح کا فینامنا ہوتا ہے اوکے یہ کہتا ہے سرفیس کے بعد جب وہ پاس کر کے آگے جاتا ہے تو اسے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اسے میئر کیا جاتا ہے اس کی انٹینسٹی کو دیکھا جاتا ہے یہاں پہ دو طرح کی لائٹ یوز ہوتی ہے الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن یو وی یعنی جس کی ویولنٹ 200 سے 400 نینو میٹر ہے اور ویزیبل جس کی 400 سے یہ والی جو سپیکٹرم ہے یہ والی جو رینج آف ریڈییشن ہے اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اس سیمپل میں سے پاس کرنے میں اب اسی وجہ سے اس کا نام یو وی ویزیبل سپیکٹرسکوپی رکھا گیا ہے کہ اس میں جو ویولنٹ ویوز ہوتی ہیں وہ یا یو وی ہیں یا الٹرا وائلٹ ہیں یہاں پہ یہ مختلف ظاہر ہے ہر لائٹ مختلف کلر سے بنی ہوئی ہے تو اس نے ریڈ کلر کی یہاں پہ اس نے بتائی ہے کہ یہ اس کی ویولنٹ ہے گرین کی بلویش گرین کی گرینش بلو کی بلو کی ہر ایک کی اس نے ویولنٹ بتائی ہے یہ ہمارے کام کی اتنی زیادہ بات نہیں ہے یہ کہتا ہے جو کلر بھی آپ دیکھ رہا ہوتے ہیں وہ ویولنٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ظاہر ہے کسی بھی چیز کا آپ کلر دیکھتے ہیں لیٹس پوز یہ اگر آپ کو کلر ریڈ نظر آ رہا ہے یہ ریڈ تب بھی نظر آ رہا ہے کہ جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں وہ ریفلیکشن کے نتیجے میں ہے تو آپ کو جو کلر ابزارب ہو جاتا ہے وہ تو نظر نہیں آتا لیکن جو ریفلیکٹ ہو کہ جو ویولنٹ آپ کو آ رہی ہوتی ہے وہی کلر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جو کلر بھی آپ دیکھتے ہیں کلر ابزارب ہو رہا ہے اور کون سا کلر ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے لیکن کہتا ہے جو سلیوشن جس کو آپ یو وی ویزیبل سپیکٹرسکوپی میں چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا کلر بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کیونکہ یہ والے جتنے کلر ہیں ان کی ریفلیکشن یا ابزاربنس اسی کے کلر سی ریلیٹڈ ہے تو کلر is an important property of substance the color of matter is related to its absorptivity or reflectivity یا ظاہر ہے میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح absorbance سے اس کا تعلق ہے یا کس طرح reflection سے اس کا تعلق ہے تو human eye جو ہے وہ صرف وہی کلر دیکھیں گی جو reflect ہو کے آپ کے طرف آ رہے ہوں گے یہ تو ایک جنرل سی discussion تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یو وی ویزیبل سپیکٹرسکوپی ہے یہ کس law پر بیس کرتی ہے تو آپ اگر اس کے student ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یو وی ویزیبل سپیکٹرسکوپی beard lambert law بی اللہ ہم اسے کہیں گے ابھی اس پر depend کرتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس یا تو ultraviolet light ہوتی ہے یا ویزیبل light ہوتی ہے اس diagram میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک solution ہے اس solution میں آپ کو ایک color نظر آ رہا ہے اور یہاں سے ایک wave جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ کہتا ہے یہ جو wave جا رہی ہے اس کی initial intensity p0 ہے یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ p0 ہے اور جب یہ اس میں سے pass کر کے یعنی یہ wave آ رہی ہے نا تو اس کا کچھ portion یہ والا solution absorb کرے گا اور باقی کی آگے transmit ہو جائے گی اب جو absorb ہوگا ظاہر ہے اس کی initial intensity اگر one hundred تھی تو absorbance کے بعد یہ کم ہوگی تو p0 جو ہے p0 وہ ہمیشہ p سے زیادہ ہوگی کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور absorbance ہوگی یہ کہتا ہے the diagram show a beam of monochromatic radiation of power p0 directed at a sample solution the absorbance take place and the beam radiation leaving the sample as radiant power radiant power mean اس کی جو radiation کی power ہے وہ p ہوگی پہلے اس کی p0 ہے اور یہ p ہے ان دونوں نے لمبر نے اور بوگرز انڈیپینڈنٹلی اس کو study کیا اور انہوں نے کچھ observation نکالی وہ observation کیا ہے پہلے نمبر والی ہم دیکھتے ہیں پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ جو amount of monochromatic light absorb ہوگی یہ proportional ہے intensity of the incident light یہ کہتا ہے کہ اگر initial intensity جو ہے اس کی یہ تو power ہے یہ کہتا ہے کہ اس کی intensity پہ initial کی اس کی کتنی intensity ہے اس کے اوپر depend کرتی ہے اس کے proportion ہے اگر یہ intensity let's suppose 100 ہے تو اس کی absorbance یہ کم ہوگی اور اگر اس کی intensity 1000 ہے اب ظاہر ہے زیادہ میں اس نے جو absorbance ہے intensity زیادہ ہوگی تو absorbance بھی زیادہ ہوگی پہلے اس نے یہ بات دیکھی کہ جب انہوں نے مختلف intensity کی wave اس کی اوپر فال کرائی تو absorbance اس کی intensity زیادہ کرنے سے بڑھ رہی تھی تو اس نے پہلی بات یہ کی کہ جو amount of absorbance ہے اب یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے جو incident light ہے پی ناٹ اور جو transmittance ہے وہ پی ہے یا اگر اسے آپ intensity کہیں تو i not over i سے اگر آپ present کرنے یہ کہتا ہے یہ ہمیشہ constant رہے گی دوسری انہوں نے جو observation نکالی وہ یہ تھی کہ the intensity of transmitted light decrease exponentially when the thickness of the substance through which the light is passing increase linearly یہ کہتا ہے کہ یہ والی thickness ہے اب یہ سیمپل ہے تو اس بڑھ جائے گی اور اگر آپ اس slander کو اور بڑا کر دیں یہ کہتا ہے جیسے جیسے آپ thickness linearly increase کرتے ہیں تو اظہر ہے اتنے زیادہ area سے light travel کرنا تو اب اس کی absorbance کے آجائے بڑھ جائے گی تو دوسری انہوں نے باجی کی جو transmitted light ہے اس کی جو intensity ہے important observation تھی ان کی base پہ انہوں نے be lamb lock کو derive کیا اب اس کو میں یہاں پہ بی لائے اسی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ دو بندے تھے ایک یہ lamper تھا اور باغر اس کا b لیا اور اس کا l لیا تو اتنے یہ بنا لیا یہ لی لائم لائ can be translated into mathematical expression یہ کہتا ہے کہ یہ پی ناٹ لاغ آف پی ناٹ اور پی ہے اس کو اس نے کہا یہ absorbance ہے اسے سے ایک آئے کہ یہ constant ہے کسی بھی substance کی یہ جو اے ہے یہ تو ایک constant ہے جو بی اور سی ہے بی جو ہے یہ ثقنس ہے جتنی بھی زیادہ ہوگی اور سی ہے اس solution کی concentration جس کا آپ نے solution بنایا ہویا اگر یہ نینو پارٹیکل یا جو بھی ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے تو absorbance زیادہ ہو جائے گی یعنی وہ main absorbing media جو کہ float کر رہا ہوگا اس liquid میں اور اگر یہ کام ہوگی تو absorbance کام کو initially کہتے تھے extinction coefficient ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے کہ اس کی unit کے بارے میں جنرل discussion کرتا ہے اب ہم آگے چل کے یہ بات آپ کو بتا ہے transmittance absorbance کے اولٹ ہے تو جتنی absorbance زیادہ ہوگی transmittance اتنی کیا ہوگی کم ہوگی تو یہ بیر limit law absorbance is equal log of p not over limit law اس کی یہ بن جائے گی a absorbance this is equal to a b c a ایس اے بات اپسی لان بھی لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے transmittance چونکہ absorbance کے اپوزیٹ ہے یہ کہتا ہے a is related to another important term called transmittance which is defined as log of p over p not یعنی یہاں پر یہ transmittance ہو جائے گی transmittance this is equal to p over p not اور percentage transmittance اگر ہم نکالیں تو percentage t یعنی percentage transmittance is equal to p over p not multiply by 100% تو یہ آپ آج گا اس کا مطلب ہے absorbance is related to transmittance minus log of t یہ تھا ہمارا آج کے lecture اگلے lecture میں ہم instrumentation of uv visible spectroscopy پڑھیں گے یہ تھا main